نمشکار کرک لگن کی کنڈلی میں شنیدیو بارہی بھاو میں کس طرح کے فلافل کو دینے والے ہوتے ہیں کون سی فل سوچنائے سامنے نکل کر آتی ہے اس کی سمپونڈ چرچہ لے کر ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں سب سے پہلے اس بات کو اس مرتیوں میں رکھنا آوشک ہے کہ جب بھی کرک لگن کی کنڈلی ہو تو یوک کارک ستی ہوتی ہے منگل کے پاس میں منگل جو کی پنچم اور دشم کی عادی پتی ہو جاتے ہیں اس اورسکوپ میں ان کی پولیشن کو دیکھنا بہت جارا آوشک چندرما کس ریفلیکشن کے اندر ہیں یہ دیکھنا آوشک اور اس کے بعد میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ شنیدیو کا درستی نکشیپن ان کے اوپر ہے یا نہیں کیونکہ کرک لگن میں سبتم اور اسٹم بھاو کے آدھپتی ہو جاتے ہیں شنیدیو اور وہاں پر بھی تھوڑا سا اور گوھر کیا جائے تو آپ دیکھیں کہ جہاں ہم نے اس اپیسیوڈ میں سبتم بھاو میں شنیدیو کی اسٹتیوں کو دکھایا ہے ترتیہ کندر میں گرہست بھاو میں بیاپارک ساجداریوں میں تو یہاں شنیدیو ششیوگ کا نرمان کرتے ہیں یہ ششیوگ بھیکتی کو بیاپارک جیون کے بیتر راجنیتک شیطر میں سنگٹن کے اسٹر کے اوپر اور ساتھ میں ہی جو بزنس پارٹنرشپ لانگ ٹرب میں چلتی ہے وہاں پر تو سفلتا لیتے ہیں کندو گرہست جیون کے اندر کئی بار نیونہ دکھ تلکھیاں بھی نکل کر آتی ہے تو یہ سبتم بھاو کے ساتھ میں چرچہ رہے گی ابھی ہم شروعات کرتے ہیں لگن بھاو کے ساتھ میں دیکھیں آپ بھاونا بردان راشی اور جذباتی اسٹر کے اوپر چلنے والا ایسا ویقتی وشیش رہتا ہے کندو جب یہاں شنیدیو لگن بھاو میں براجت ہو جاتے ہیں ویقتی شروعاتی جیون کے اندر تو کئی بار ایموشنل لیول کی اوپر پریشان بھی ہوتا ہے اور خود کو پریشان کرتا بھی ہے کندو جیسے جیسے عمر آگے بڑھتی ہے جیسے جیسے اس کے جیون کی استطیاں آگے بڑھتی ہے وہ یہاں ایک نینترن بھی استعفت کرتا ہے اپنی بھاوناوں کے اوپر جو ایک طرح سے اس کو پل بنانا ہوتا ہے اور بار بار اس کے بھاو میں آ کر غلط نرنہ نہیں لینے ہوتے ہیں وہ بھی ایک پرورتی نکل کر آتی ہے گرہیست جیون میں ایگو کا شمار رہتا ہے کندو اپنے راشیستان کو دیکھنے کی وجہ سے بڑھتی ایک عمر کے بعد میں اس ایگو سے پلہ بھی جاڑ دیتا ہے یعنی دوری بھی create کرنے والا ہوتا ہے اور ایسا بڑھتی construction سمبندھی کامکاج کے ساتھ میں اچھا نام نرمیت کرتا ہے بجہ اس کے پیچھے کیا ہے کہ آپ دیکھیں بدھ کے راشیستان کو دیکھنے والے ہو جاتے ہیں کرم بھاو کو دیکھنے والے ہو جاتے ہیں ویاپار بھاو کو بھی دیکھتے ہیں تو شنیدیو کا جہاں جس شیطر کے ساتھ میں عادیپت تیر رہتا ہے وہاں جب بھی ان کی بھومی کا اس طرح سے دیکھائی دے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ویقتی کسی بھی ایسے کاررکی اور اگرسر ہوتا ہے جو ٹھوس ہو زندگی میں ایک بار جس کاررکی اور ویقتی سنلگن ہو گیا پورے جیون اس کے ساتھ میں چلتا ہے ایک عمر کے بعد میں مہتوا کانگشائیں بہت زیادہ نہیں ستاتی بہت کچھ اچیو کر لینے کے بعد میں یہ بھاونا بھی آنے لگتی ہے کہ کہاں جائیں گے کیا اچیو کریں گے کس کی لئے اچیو کریں گے اور کس وجہ سے اچیو کریں گے یہ سارے ہی پرشن جب بھیقتی کے دماغ میں آنے لگتے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہاں آدھیاتمی کشیطر میں پرویش کا ایک استر پدارپن کر چکا ہے تو یہ بھی ایک استطی پر استطی ماتر رہتی ہے کل جما جوڑ ایموشنل لیول کے اوپر بھیقتی کو نیانترن دیتے ہیں observation اور analysis initial stage کے ساتھ میں چلتا ہے پھر دھیمہ ہوتا بھی چلا جاتا ہے دو وہیں سیکنڈ آؤس میں سوری دیو کی راشی میں جیسے ہی براجت ہو گئے تو بھیقتی اپنے کٹمبی جنہ کے ساتھ ایک ادھیکار میں چلتا ہے بھیقتی کوئی بھی اس طرح کے جھگڑے یا پھر پریشانیاں اپنے کٹمب کی اندر چلتی ہے ان کو سلجھانے میں سب سے پہلا بھیقتی وشیش رہتا ہے جو initiative لیتا ہے اپنی ساری ہی ایگو اسٹک اپروچ کو بھول کر شروعات کرتا ہے کہاں کٹو شبد کہنے ہے اور کہاں بہت دیمیپن کے ساتھ میں چلنا ہے وہ ساری ہی گھڑنائیں اس کے بھیتر رہتی ہے کچھ بھی ہو جائے کیسی بھی استطیع آ جائے اپنی اسپست وادتہ نہیں چھوڑتا ویپاریک جیون میں نقصان اور ہانی کی استطیعوں کو نہیں دیکھتا کنتو جو جس کو کہنا ہے جو جس کو سمجھانا ہے جس فریم کے ساتھ میں چلنا ہے یہ سب کچھ بہت گہرائی سے سمجھانے والا بھی ہوتا ہے ارث تنتر کے اندر اس کے لیے بینیفٹ تو نکل کر آتے ہیں کنتو ایک عمر پوری یا ایک دشا پوری سنگرش دیتی ہے اس کے بعد ایک بندو نکل کر آتا ہے جو اس کے پورے ہی جیون کو آرثک آدھار کے اوپر پریورتت بھی کر کے رکھ دیتا ہے یہ بھی آپ دیکھیں کہ ویکتی جب بھی ایسے اس طرح کے اوپر کرک لگنکہ ہو شنیدیو سیکنڈ آوس میں ہو اور ساتھویں درستی سے جب اپنے ہی راشی ستان کو دیکھ رہے ہوں تو جو کوٹ کچھری سمپندت ماملات ہیں کبھی جیون میں آ بھی جائے تو اس کا سولیشن بہت جلدی لے کر آتا ہے پہلی بات تو یہ وہیں سروانگین لاپ کی استطیاں بھی جیون میں رہتی ہے اور کس طرح سے مٹیریلسٹک لگزری کی ایک لیمٹیشن ہے اس کو بھی وہ نیانترد کرتا ہے وجہ کیا چطرد بھاو کے ساتھ میں ہم مٹیریلسٹک لگزری کی پوریشنز کو دیکھتے ہیں کیونکہ یہ سکھ مانسک سکھ کا استان ہے اور لاپ کے ساتھ میں اوپربرتیاں کیسے بڑھتی ہے اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں دونوں ہی جگہ شنیدیو نیانترن بھی استعافت کر کے رکھتے ہیں کینٹو خوج بین سمبندی ویشائق کے امدر کسی بھی استطیق کو گہرائی سے جاننے میں سیکنڈ آؤس کے شنیدیو ویکتی کو بہت زیادہ مرت کرنے والی بھی ہو جاتے ہیں پراکرم بھاو میں آپ دیکھیں کہ جب شنیدیو براجت ہو گئے تو جو ایک بہت بڑے لیول کا کمیشننگ سمبندی کام کاج ہوتا ہے ایسا ویکتی وہاں پر بھی بہت کچھ حاصل کرتا ہے کورپوریٹ کلچر کے امدر اتنے اپر لیڈر کو اسٹیبلش نہیں کر پاتا اگر اُڑت اوستاؤں کے بیتر شنیدیو ہے تو وہیں آپ دیکھئے کہ اگر اچھا بھی لاشی ہو جاتے ہیں تو ایسی پرگتی کے اندر اگرسر بھی کرنے والے ہو جاتے ہیں کارک لگن میں ایک وشیشتہ اور ہے دو جگے شاشیوگ بنتا ہے ایک تو سپتم کے اندر جہاں ہم نے بتایا ہے یہ ایک رہیست جیون کی وجہ سے ہم نے پوریشن بتائی تو چطور دواب کے اندر بھی یہی پوریشن کیونکہ یہاں شنیدیو اچھاست ہو جاتے ہیں اس وجہ سے تو جب بھی یہ گرہ اچھا بھی لاشی ہو جائے تو آپ دیکھئے کہ کارپوریٹ کلچر کے اندر شاشن پرشاشن میں نام دیتے ہیں سرکاری تندر کے ساتھ میں جو کانٹیکٹ دینے والی پوریشن سادھی ہوتی ہے جو ایک طرح سے سڑک نرمان آدھی کے کامکات چلتے ہیں یا بڑے لیول کے اوپر جو بلڈنگ سادھی بنتی ہے ایسے کاریش شیطر کے اندر اس کا سنلگن ہونا بھی دکھائی دیتا ہے یہ تو ایک بات نہتوک انکشاؤں پر نینترن بھاگ دی کی بھروسے بیکتی نہیں بیٹھتا تو ساتھی ساتھ میں جو بھائیوں کے ساتھ میں سمبند ہوتے ہیں اس میں آروہ اور اوروہ چلتے رہتے ہیں بھاشا اور بھاشا شیلی کے بہتر ہی آروہ اوروہ نہیں ہے بیکتی کے رشتوں میں بھی وہ استطیاں ہے تو پراکرم بھاو کے اندر شنی دیو کی یہ گن دربیتہ سامنے آتی ہے وہی اگر آپ چطرت بھاو کے استطیوں کو دیکھیں جہاں شنی دیو اچست استطیوں کے بھی تر آ جاتے ہیں بھیکتی کو پورے جیون پراپرٹیز سے فائدہ دلانے والے ہوتے ہیں پیترک سمپتی کے ساتھ میں بھیکتی خود کی چل اور اچل استھائتو کو نرمت کرتا ہے کوئی بھی سرویس انڈسٹری سمبندی کامکاج کے اندر اگر سنلگ نے ہو جائے تو اتنا آچھیب نہیں کرتا کین تو مینیفیکشرنگ انڈسٹریل ورکس کے ساتھ میں آٹوموبائل کے ساتھ میں یا پھر کوئی بھی ایسے بہان سمبندی کامکاج لوجسٹیکس ٹرانسپورٹیشن میں اچھا نام بھی اچیو کرتا ہے اس میں کہیں پر بھی کوئی ایسی دورائی نہیں رہتی جنتہ کے ساتھ میں جو جڑا ہوتا ہے اس میں کمی رہتی ہے کین تو راجنیتک سنگٹن کے اندر جہاں پر بھیکتی کو سنگٹن کو چلانے کے لیے ایک الگ شکتی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایسے ساری ہی گونڈ دھرم ملتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں یہ ایک وشیش پرائیوجن ہے تو وہیں کرم سے من اچاڑ بھی رہتا ہے ماتا پتا کے ساتھ سنبندوں میں کئی بار ہوئی بھید بھی نکل کر آتا ہے پنچم بھاو میں کرشنیدیو براجت ہو جائیں اور منگل پردان راشی میں ہو جانترک بدیا کے امدر بیقتی کو ایک الگ طریقے کی انکمپا ملتی ہے کہیں پر بھی کوئی ریپیرنگ کا کام ہو رہا ہے آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو خیل کھلونوں کے ساتھ میں کھیل سکتا ہے کنٹو کہیں پر بھی ریپیرنگ ہو رہی ہے اگر پریوار میں کچھ بھی ایسا کام کا چل رہا ہے یا کوئی بھی راج مستریادی آ رکھے ہیں تو اس کا سب سے پہلے انٹریس جاگے گا وہ ہی پر جاگے گا اس کو ان ستتیوں کے بارے میں سیکھنے کے بارے میں بہت زیادہ بھان رہتا ہے تقنیقی وشائے کی گوڑ جانکاری پرابت کرنا یہ بہت مہتپون گن دھرمہ ہے اور جو بھاشائی اس طرق کے اوپر کون سا ویکتی کیا بول رہا ہے کس طرح سے اس کے سواسوں کے عبیانجن ہے یہ سب کچھ گیاد کرنا بھی اس کے من کی ایک گہری آکانکشہ رہتی ہے جوڈیشیل سرویسز کے امدر تو اتنا سکسسپول ہوتے ہوئے ہم نہیں دیکھتے کنتو ٹیکنیکل فریم کے ساتھ میں ویکتی بہت کچھ اچیو کرتا ہے کسی بھی ریلیشن کو اگر ڈیبلپ کرے تو وہاں پر اپنی ایگویسٹک اپروچ کو بھی رکھنے کی واجہ سے پریشان ہوتا ہے کنتو سمتان پکش کے ساتھ میں ویکتی بہت کچھ مان اور سممان بھی حاصل کرتا ہے ان کی واجہ سے ایک اچھا فریم بھی اچیو کرنے والا ہوتا ہے ایسا ویکتی سمتان کے واجہ سے جانے جانے ہوتی ہے اس بات کو بھی آپ اپنے انبھاو کے وستار میں ہمیشہ رکھئے گا ہمیں آپ دیکھیں سکس ہوس کی پولیشن یہاں آتوں سمبندی تروگوں کے ساتھ میں کئی بار پریشانی ملتی ہے ویکتی کسی بھی ٹھیکے داری سمبندی کام کاج کے ساتھ میں چل رہا تو اس کو تور کتی سے کوئی بھی لون آدھی لینے سے بچنا چاہیے جتنی کشمتائیں ہیں شنی دیو یہاں سست بھاو کے اندر کئی بار جو ویکتی کی کشمتائیں ہوتی ہے اس کے ساتھ میں نیائے کرنے کے افصر نہیں دیتے کئی بار ویکتی اپنی کلکولیشن کے دیلیتے ہیں اور اس کے بعد پچتاوا بھی رہتا ہے اس کے پیچھے آپ پوچھیں گے بجے کیا ہے آپ یہ دیکھیں کشنی دیو جب یہاں بیراجت ہو گئے پراکرم کو دیکھنے والے ہو گئے تو رینڈ میں پراکرم کوچتا ہے ویکتی اور رینڈ میں جیسے ہی پراکرم کوچتا ہے خود کے لیے تھوڑے س نیگٹیو انڈکیشنز بھی لے کر آتا ہے اس سے بھی سوہیم کو تھوڑا س بچانا چاہیے یہ تو ایک بات رہی وہیں پر آپ یہ بھی گوھر کیجئے گا کہ شتروں ہاوی نہیں ہو پاتے اور ایک انبھاو کے بار شتروں کے ساتھ میں کہیں پر بھی ایسی ٹھوکر کھانے والی استطیو میں بھی نہیں رہتا سبتم بھاو جہاں ششیوگ بن رہا ہے بیابارک گن دھرم بہت اچھے س استعپیت رہتے ہیں بھاگ کے بھروس وقت نہیں بیٹھتا یا ایک بار جہاں سفلتہ مل بھی گئی وہاں چلنا چاہیے ہم کتنا سمی اپنے بیابارک یا پھر نوکری پیشہ جیون کو دے رہے ہیں اور کتنا سمی اپنے گرہست جیون کو دے رہے ہیں اور کتنا سمی خود کو دے رہے ہیں ایسا بیکٹی اس ویزولائیجیشن کے مدر تھوڑی سی کمی رکھتا ہے اس کو درشن کو پنپنے کا ایک موقع بھی الگ طریقے سے دیتے ہیں سسران پکش کے ساتھ میں کئی بار خٹاس کے سمبند بھی نکل کر آتے ہیں کنتو ویکٹی لوگوں کی جو مدد کی استطیاں ہوتی ہے اس کے ساتھ میں خود کے جیون کو سگم اور سفل بھی بنا پاتا ہے جب شنیدیو اسٹم بھاو میں مول درکان ہو گئے تو سب سے پہلے تو آیوشی میں بردی کرتے ہیں ویکٹی کی دیر آیوشی کی استطیوں کو دیتے ہیں ویکٹی ریسرچ سمبندی کام کاج کے اندر کئی بار لیکھن میں بھی سکری ہوتا ہوا دیکھا گیا ہے اس اور سکوپ کے اندر اگر دیو گرو بریس پتی کا پون آش روات پراب ہو اور چندر ما بھی اگر سار گربت استر پہ بہتر استطیوں میں ہو تو ویکٹی تقنیق سمبندی لیکھن کے ساتھ میں جاتا ہے لیکھن کی کئی ویدائیں ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک رچناطم کشتر کے لیکھن کی اور جائیں جہاں imagination کی بہت زیادی پڑے گرسپتی اور بدھ اس اور سکری کرتے ہیں کنتو شنیدیو کی ستتیاں ویکٹی کو یانترک ستر کے اوپر جو اس نے انبھو لیے ہے technical اٹیز کے ساتھ میں وہاں بہت زیادہ explore کرنے کا موقع بھی دینے والے ہوتے ہیں یہ ایک مہت پون بندو ہے چرچہ کے لیے بدیش سمبندی کام کاج کے اندر import اور export کے ساتھ میں شروع تو کرتا ہے کنتو پہلے دو کے اور اس کے بعد میں سفل تا کے آیام بھی ملتے ہیں سبکتی کو بھاگ بھاگ کی ستتیوں کے بھی تر آدھیات مکتہ پنپتی ہے درشن کو پڑھنے کی بہت زیادہ requirement نہیں رہتی اپنے پراکرم کی ستتیوں میں بھی وہ نبیمت پاتا ہے اور اچ سکشا کی ستتیوں میں تقنیق اور تقنیق کے ساتھ میں پورے جیون سکشا کے کسی انترال کے ساتھ میں جڑنا بھی ایک اس کا نتان ت ادیش مات رہتا ہے یہ ایک دوسری بات تو وہیں آپ دیکھئے کہ ایسے ویکتی اپنے جیون کے انبھو بانٹتا بہت مشکل سا ہے کرک لگنے کا ویکتی بھاگ بھاگ میں شنیدیو براجت ہو گئے بہت زیادہ اس کو انسسسٹ کرنے پر ہی آپ اس کے من سے کوئی ایسی بات چیت نکال پاتے ہیں جو اس کے انبھو کی جیون کی کنجی ہے جب بھی ایسی کوئی بھی ستتیہ سامنے آ کر ملتی ہے تو ویکتی کا جیون بدلنے والی ہوتی ہے تو ایسے لوگ جو آپ کے گھر پریوار میں ہے نوام بھاو میں شنی دیو آپ بیراج دیکھ ہیں تو ایسے اسطر کے اوپر ان کے ساتھ میں جوڑنا چاہیے ان کے انبھو کو جیون میں سویکار رکھتی کے ساتھ میں چلنا چاہیے اب چرچہ دشم بھاو کی یہاں پر آپ سر برثم دیکھ ہیں کہ جب شنی دیو نیچست استطیوں میں بیراج مان ہو گئے تو ویکتی کے جیون میں سفلتہ ایک دور کی کوڑی ثابت ہوتی ہے بہت زیادہ محنت کر لینے کے بعد میں ہی وہ کسی ایک اسطر کے اوپر پہنچ پاتا ہے راج نیتک شتر کے اندر چلا جائے تو ایک لمدی عمر کے بعد میں سفلتہ حاصل ہوتی ہے پرابندن سمبند کام کاج کے امدر اس کو بار بار دھوکے ملتے ہیں اس کے بعد انتتو قطوہ خود کو سفلتہ کے آیام کی اور وہ لے کر جا پاتا ہے پتا کے ویعاپار کو سنبھالنے کے لیے ایسے وقتی کو بہت ادھک جب سویم سپتمی شیکہ دش بھاو میں بیراجت ہو گئے سویم اس تمی شیکہ دش میں بیراجت ہو گئے ویعاپار سے لاب ریسرٹ سے لاب یعنی کی اپنے انبھو سے اور اپنے ویعاپار گتیو دھیوں سے ویکتی لاب کو ارجت کرتا ہے اور شکر کی راشی ستان میں جب بیراجت ہو جاتے ہیں لاب کو دیکھ نے والے لگن کو دیکھ نے والے اور اپنے ایک راشی ستان پر درستی نکشے پن بھی رکھنے والے گرہ ہے سام دام بھید اور دند اپنا کر ویکتی اپنے جیون کے سارے ہی کاریوں کو پریپون کرنے والا ہو جاتا دیگریز کے اندر پریشن اگر بہتر رہے تو سمتان پکش کے ساتھ میں بہت زیادہ ادھکار کے ساتھ میں چلتا ہے اور ایک گیپ بھی ہمیشہ مینٹین رکھتا ہے تو وہیں دوادش بھاو میں شنیدیو ایسی استطیوں میں ویکتی کو باہر ہی کوئی ایسے کام کاج رکار بھی ملتے ہیں تو یہ تھا کرک لگن کے جاتکوں کے لئے شنیدیو کا بارہ ہی بھاو میں پر ہم ایسی ہی چرچاؤں کے ساتھ نرندر حاضر اور اپستت اتر رہیں گے دھنیواد اور حردہ سے آبھار